جسٹس سردار محمد شمیم خان لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے چیف جسٹس پاکستان کی زرستدارہ جوڈیشل کمیشن نے سفارش کر دی ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس سردار محمد شمیم خان لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے چیف جسٹس پاکستان کی زرستدارہ جوڈیشل کمیشن نے سفارش بھی کر دی ہے آپ کو بریٹ کر رہی ہیں کہ چیف جسٹیس پاکستان کی زیرہ صدارہ جوڈیشل کمیشن کی استفالش پر جسٹیس سردال محمد شیمی خان لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹیس مقرر ہو گئے ہیں تفصیلات جانے کے ملی کشرف تھی جی ملی کشرف بتائیے گا اس سوالے سے چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ محمد انوارولا 62 سال کی عمر پوری ہونے پہ اکتی دسمبر 2018 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے باعث نئے چیف جسٹیس کا جہدہ لینے کے لیے چیف جسٹ پاکستان میاں ساکر محصار کی زیرہ صدارہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینے تین جسٹیس آسف صحید خوصہ کے علاوہ چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ محمد انوارولا کا اور دیگر جوڈیشل کمیشن کے ممران نے شرکت کی ہے اور نیا چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ بنانے کے حوالے سے تبالہ خیال کیا گیا ہے جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے انجلاس میں سینی تین جسٹیس سردار محمد شمیم خان کو لاہور ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹ بنانے کی سفارش کی گئی ہے اور جسٹ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی سفارشات بجوا دی گئی ہیں اور جس کے بعد صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نوٹفکیشن جاری کرے گی اور جسٹا سردار محمد شمیم خان بہت شکریہ ملک شروع